بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضر سروز سرکاری ملازمین اور ریٹائیڈ ازراد پینشنرز کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ گروپ انشورنس ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین اپنی سروز کے دوران بینویلنٹ فنڈ سے گروپ انشورنس کی انسٹالمنٹس ادا کرتے ہیں لیکن ایک بری چیز یہ تھی رولز کے اندر کہ سرکاری ملازمین کو یہ رقم ملتی نہیں تھی گورمیٹ آف آزاد جمہو کشمیر سیول سیکٹریٹ مزفرہ باد سے 13 اپریل 2021 کو یہ شاندار نوٹفکیشن چاری کیا گیا ہے جس میں گروپ انشورنس کے قوائد و ضوابط بھی تبدیل کر دیا گئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملازمین گروپ انشورنس کی رقم اپنے بینویلنٹ فنڈ سے ادا کرتے تھے اور اگر دوران اس سروز کو ملازم فوت ہو جاتا تھا تو اس کے اہل و اعال کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کر دی جاتی تھی یا کوئی ملازم اپنے ریٹائرمنٹ کے پانچ سال بعد تک فوت ہو جاتا تھا تو اس کے اہل و اعال کو یہ گروپ انشورنس کی رقم ادا کر دی جاتی تھی جبکہ ایسے ملازم جو کہ حیات رہتے تھے اور اپنی ریٹائرمنٹ کے پانچ سال بعد تک بھی حیات ہوتے تھے یا اس کے بعد وفات پاتے تھے تو ان کو یہ رقم ادا نہیں کی جاتی تھی اس حوالے سے عدالت میں یہ کیس فائل کیا گیا اور کہا گیا کہ رقم تو ملازمین اپنی بینویلنٹ فنڈ سے ادا کرتے ہتے ہیں اور اپنی مکمل سروس کے دوران ادا کرتے ہتے ہیں اور یہ گروپ انشورنس کی رقم جو ان کو نہیں ملتی یہ رقم کہا جاتی ہے اس پر شاور ہائی کورٹ نے یہ دیسیجن لیا تھا کہ ملازمین کو ہوا وہ جب بھی ریٹائر ہوں ریٹائر ہونے کے ساتھ ہی ان کو یہ رقم ادا کر دی جائے ان کے مرنے کا انتظار نہ کیا جائے تو اس حوالے سے ازاد کشمیر حکمت نے بڑا قدم اٹھایا ہے اور ملازمین کے لیے یہ نیا نوٹیفکیشن نیک وعد و ضعبت کے تحت جاری کیا ہے ریٹ آف منتلی کنٹریبیشن کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ خب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سروس کمپلیٹ ہونے پر امپلائز کو یہ رقم ادا کر دی جائے یعنی اس کے مرنے کا انظار نہیں کرنا اس کو رقم ملے گی ریٹ یہ دیئے گئے ہیں بیس سکسٹین کے لیے سولہ سو پچاس اور اس کو ملے گا پانچ لاکھ پچاس زار بیس سیمٹین اور اب آبو کے لیے بائیس سو پچاس چھ لاکھ پچاس زار ملے گا اسی طرح بی ایس ایٹین اور بی ایس نائنٹین بی ایس نائنٹین کے لیے بھی رقم بتا دی گئی ہے اور ان کے لیے آگے اماؤنٹ بھی بتا دی گئی ہے کہ انہیں ریٹائرمنٹ پر کتنا ملے گا یہ ایک اچھی حبر ہے ہمارے ملازمین کے لیے کہ جیسے پہلے آپ کو مرنے کا انظار کیا جاتا تھا کہ اگر درانے سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ملتا تھا یا ریٹائرمنٹ کے پانچ سال کے بعد تک مل سکتا تھا لیکن آپ جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوں گے آپ کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کر دی جائے گی اور بلا شبہ یہ ازاد کشمیر گورنمنٹ کا ایک بڑا قدم ہے اور تمام ملازمین جو ریٹائرمنٹ ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کو مبارک ہو کہ آپ کو ازاد کشمیر گورنمنٹ نے یہ بڑی رقم ادا کرنے کا حکم کر دیا گیا ہے اپنے اپنے ادارے کے توسط یہ رقم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں